اسلام علیکم میرا نام ہے ایرفان ملک اور میں ایک فاؤنڈر اور سی اوف زیون سلوشن زیون سلوشن ایک ٹیک کمپنی ہے جو پرائمیریلی اے آئی کی فیلڈ میں کام کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے ہم اے آئی کے انٹرنیشنل سلوشنز پروائیڈ کر رہے ہیں چھوٹا سا انٹرڈکشن میں نے اس لیے دیا کیونکہ آج میں پاکستان کی نیشنل اے آئی پولیسی پہ بات کرنے جا رہا ہوں جو کسی نے وٹس اپ کے تروں مجھے بھیجی ہے تو بی ویری پریسائز ریحان بھائی نے اور جوید سار نے مجھے یہ پولیسی بھیجی ہے اس کو دیکھو اور اس کے اندر شروع میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے انڈسٹری ایکسپرٹس یا جو سٹیکھولڈرز ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ یہ پولیسی بنائی ہے سو میں نے پڑھی میں اپنے ریمارکس دینا چاہتا ہوں as an انڈسٹری ایکسپرٹ سٹیکھولڈر of the system although i was not involved in that discussion i hope کہ بہت بڑے بڑے brain ہوں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے کیا national AI policy بنانا بہت اچھی بات ہے اور اس کے اندر obviously کچھ loop holes بھی ہوں گے بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوں گی بہت ساری retail بھی missing ہوگی تو جتنا ابھی تک میں نے اس کو study کیا میں وہ سارا بڑے آسان الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا ضرورت ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کب ہونا چاہیے اور کتنا time ہے ہمارے پاس تو یہ سمجھنا ضروری ہے نا کیونکہ جو اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ سارے stick holders ہیں actually but let's dive into it پہلی بات ہے i really appreciate that کہ یہ policy بنی ہے i really appreciate that جب میں اس policy کو صرف overview لے رہا تھا اس کا تو اس کے اندر ڈیٹس لکھی ہوئی تھی کہ 20-25 تک یہ کریں گے 20-6 تک یہ ہوگا 20-7 تک یہ ہوگا although the maximum i could see is 20-27 20-27 تک کا plan ہے میں ابھی کوئی اس policy کے against بات نہیں کروں گا میں اس policies کی چند اچھائیاں پہلے میں آپ کو بیان کر دوں جو اب تک میں نے دیکھی جو بہت اچھی باتیں ہیں پھر اس کے بعد جو چیزیں اس policies کے اندر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں میں ان کو برا نہیں کہہ سکتا لیکن جو ایک experience ہے اور کچھ missing components پر ہم بات کر لیں گے میری بھی عادت نہیں ہے تھی لمبی ویڈیو بنانے کے لئے لیکن جو سب سے important بات ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم نے ایک gpt بنا دیا national ai policy national ai policy.com میں یہ comments میں دے رہا ہوں ہم نے ایک board بنایا ہے آپ اس board سے جا کے کچھ بھی پوچھ لو کہ اس document کے اندر کیا ہے کونسا مسئلہ حال ہوگا کیا ہوگا اس document سے آپ کو جواب مل جائے گا اور کچھ سوال میں اس page پر چھوڑ رہا ہوں جو آپ خود ہی جا کے پوچھ لیں کہ یہ کیسے ہوگا مطلب کہ policy کے اندر ایک ہوتا ہے what ایک ہوتا ہے how ایک ہوتا ہے when وہ ساری چیزیں کہ یہ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں وہ what میں آتی ہیں وہ کیسے کرنی ہے یہ how ہے اور وہ کب کرنی ہے یہ آپ کا when ہے اس کا جواب آپ کو وہاں سے مل جائے گا میں آپ کو جو بیسکس ہیں جو امپورٹنٹ جیزیں ہیں وہ بتاتا ہوں دیکھیں اس کے اندر میں نے کچھ نوٹس لی ہیں ون ملین لوگوں کو ون ملین لوگوں کو اے پہ ٹرین کیا جائے گا اور اس کے لئے دس ہزار ٹرینرز بنائے جائیں گے ٹرین کیے جائیں گے ڈیویلپ کیے جائیں گے اس میں یہ کہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے لائے جائیں گے بیٹھ گوڈ انیشیئیٹیم اللہ کہ ون ملین اگلے دو تین سال میں نوٹ ایوج نمبر کیونکہ اگر اسی پولیسی کے اندر ہماری یوت کے بارے میں بتایا گیا کہ سکسٹی فور پرسنٹ لوگ جائیں وہ تیس سال سے نیچے ہیں تو اس حساب سے ون ملین ایون ان تھری ییرز فور ییرز اس نوٹ ای بیگ فگر سٹارٹ تو ہے نا بہت اچھی بات ہے دوسری بات جو اس کے اندر اچھی کی گئی ہے کہ اون جوب ٹریننگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انٹرنشپس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اس کا ہاؤ والی سائیڈ میسنگ تھی میں توڑا سجیسٹ کر دو اور اس کے اندر ایک لیمٹیشن ڈال دی گئی ہے کہ بیس ہزار سٹوڈنٹس بیس ہزار لوگوں کو یہ چانسز ملیں گے انٹرنشپ کے ٹوئنٹی تھاؤسنڈ پر یئر بہت کم ہے اگر آپ صرف ڈیجی سکل میں جائیں اور وہاں پہ کریش کورسز کے اندر ریجسٹر لوگوں کو دیکھے ہیں تو ایک سے دو دن کے اندر لاکھوں لوگ ریجسٹر ہو جاتے ہیں بند ہو جاتا ہے جس حساب سے ہمارے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں بیس ہزار لوگ پر یئر is not enough اور جتنے زیادہ سوٹفیر آپ اپریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ٹوئنٹی تھاؤسنڈ is not بگ نمبر اب یہ سٹائپنڈ جو ہے جو پیسے ہیں یہ اس انٹرنشپ جو انٹرنشپ لے رہے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں اس کے اندر میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جو لوگ انٹرنشپ دے رہے ہیں ان کے لیے کیا بینیفیٹس ہیں ان کو کیا فیسیلٹیز دی جائیں گی ہم نے انٹرنشپ دینی ہے میں نے انٹرنشپ دینی ہے تو کیا فیسیلٹیز دے رہے ہیں ٹیک ہاؤسز کو کیا فیسیلٹیز دے رہے ہیں اس پہ میں بات کروں گا مسنگ پارٹ کے اندر جا کے بات کروں گا ایک اور خوبصورت بات اے آئی کی ٹریننگ کے لیے اے آئی کی پڑھائی کرنے کے لیے اے آئی سیکھنے کے لیے باہر جانے والوں کے لیے ملک میں رہنے والوں کے لیے کچھ لیمیٹیڈ سکولرشپ کے انانسمنٹ کی گیا something is always better than nothing great initiative ٹریننگ the public and servants کو پبلک سیکٹر میں جا کے یا پبلک یا گورنمنٹ کے سیکٹر میں جا کے لوگوں کو ٹرین کرنا یہ بہت ضروری missing point تھا کہ اے آئی بنانے والے اور اے آئی کے سوچنے والے کی علاوہ جس company میں جس organization میں اے آئی کا solution apply ہوگا وہاں کے لوگوں میں اتنی knowledge ہے کہ وہ اس کو adopt کر سکیں ان کو بھی تو بتانے کی ضرورت ہے نا exactly what we are doing میں ہمیشہ سے hope to skill کے اندر ہی جو پچھلے ایک سال سے ہم program run کر رہے ہیں جس کو کوئی acknowledgement نہیں ملی وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ parents بھی اے آئی سیکھیں doctors بھی اے آئی سیکھیں engineers بھی اے آئی سیکھیں agriculture والے بھی سیکھیں banking والے بھی سیکھیں سب لوگ اے آئی سیکھیں basic سیکھیں آپ کے پاس concepts ہونے چاہیں coding کی ضرورت نہیں ہے deployment کی ضرورت نہیں ہے لیکن basic پتا ہونا چاہیے یہ ضروری ہے ہم ایک سال سے سباتیں نہیں کر رہے ہیں سکھا رہے ہیں basic course advanced course youtube پہ live پڑا ہوا ہے we are giving it back to the community but جب یہ government level پہ چاہتا تو بہت اچھی بات ہے very nice initiative اور جو مجھے بات بہت پسند آئی اس policy میں research and development کے لئے funds رکھے گئے ہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ دنیا technology میں ترقی کر نہیں سکتی اگر research and development کو facilitate نہیں کریں گے یہاں پہ اس کی بات کی گئی ہے اس کے بعد scholars جو لوگ یہ thesis لکھتے ہیں paper public کرتے ہیں ان کے لئے بھی facilitation کی بات کی گئی ہے ان کے لئے بھی funding کی بات کی ہے amazing بہترین بات ہے پھر ایک اور اچھی بات کہ جو لوگ ideas produce کر رہے ہیں جن کے اپنی products ہیں ان کے بارے میں ان کو encourage کیا جا رہا ہے اور 2000 patents کا target کیا جا رہا ہے کہ کم از کم 2000 patents جو ہیں وہ کروائیں گے patents مطلب کہ میرا idea ہے میں اس کے rights لے رہے تو میرا idea کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے something like this stem education کی طرف جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے stem education مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ courses کو introduce کرائیں گے skill-based courses کو within the field of AI کرایا جائے گا nice initiative ان سب کے اندر how all apart missing ہے how's i gonna do it step by step instruction بہت میں نہیں سمجھتا ہے کہ 40 pages کی pages کی policy کے اندر اس کا how we define ہوگا مجھے ان کی intentions ہیں i'm pretty happy with that کہ یہ intentions تو ہیں نا government کی بہت اچھی بات ہے سوال میں کروں گا اس ویڈیو کے اندر میں سوال بہت زیادہ کروں گا میں ابھی اچھائیاں بیان کر رہا ہوں جو بہت اچھی بات ہے new AI driven social initiatives کو فروغ کیا دیا جا رہا ہے social initiative کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں AI میں public کے لیے کوئی product بنانا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے funds ہیں facilitate کیا جا رہا ہے partnerships کی جا رہی ہیں open AI for our type organizations کے ساتھ تاکہ جو بچے جن کے پاس ہمیشہ لوگ مجھے کہتے ہیں میرے پاس تو کی نہیں ہے میں اللم کو کیسے use کروں جی پیٹی کو کیسے use کروں کسی بھی اللم کو یا جی پیٹی کو کیسے use کروں تو ان کے لیے partnership کی جا رہی ہیں وہ partnership کی access دی جائے گی ہمارے پاس لوگوں کو national provincial data repository بنائی جا رہی ہے سوچا جا رہا ہے کہ data repository ہونی چاہیے جس کو استعمال کر کہ لوگ اپنے models train کر سکیں کچھ نہ کچھ بنا سکیں بہت اچھی بات ہے یہ 40 pages کی policy ہے میں اتنی لبی ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا اس لئے میں summarize کر رہا ہوں compute دی جائے گی لوگوں کو 150 institutes کو computing power دے جائے گی AI کا جو سب سے بڑا اس وقت problem ہے وہ computer مطلب کہ جہاں پہ model آپ نے train کرنے ہیں powerful computers نہیں ہیں GPUs کی کمی ہے تو اس کے لیے number ہے but intentions are there which is good ٹھیک ہے سو اس لئے میں اس کو appreciate کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے how is always there میں آپ کو بہت آبار بار بتا رہا ہوں یہ بہت چھوٹا number ہے but it is a big thing اب ہم آجاتے ہیں missing points کی طرف یہ میں overall missing points کی طرف اور جو missing points ہیں وہ painful points ہیں وہ ایسے missing points ہیں کہ sense نہیں بن رہے کسی بھی اسے کیونکی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے دو ہزار ستائیس سے اوپر آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں دنیا تیس چالیس سال کا پلان کر رہی ہے پولیسی بنتی دو تین سالوں کے لیے نہیں بنتی پولیسی اگر یہ کہ انفرسٹرکچر اس ملک میں سالیڈ کرنے آپ کو اگلے دس بیس تیس سال کی پولیسی بنانی ہے دو تین سال میں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے دو تین سال بہت کم ہوتے ہیں مطلب مجھے سمجھ نہیں میں سوچ رہا دی اس سے دو ہزار ستائیس سی اوپر جا کے نہیں رہے کیا دو ہزار ستائیس کے بعد پاکستان ان کا پاکستان نہیں ہوگا کیونکہ میں جائی ٹیکس میں گیا ہوں لیپ میں گیا ہوں لنڈن میں گیا ہوں جہاں بھی گیا ہوں لوگوں نے کم از کم بیس تیس سال کا پلان کیا ہوا کم از کم بیس تیس سال کا پلان ہے ہم ستائیس سے اوپر نیکھ رہے جو ہماری اویرنس پروگرام ہے اے آئی کا اے آئی کا اویرنس پروگرام کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ دو ہزار چھویس ہے جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا اس وقت کہاں کی کہاں پہنچی ہے اور ہم اویرنس پروگرام اور کرکولم کو ریوائز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جو دو ہزار چھویس تک جا کے ہوگا جب کہ I don't think so we have more than 5 to 10 years so 20 26 تک curriculum revise ہونا ہے اور 2025 کو کچھ milestone achieve ہو رہے تو dates کی سمجھ نہیں کہ کرکولم revise ہو رہے 20 26 کو academy کا وہ بچہ curriculum revise ہوگا جب وہ students پڑھیں گے تو وہ کب اس قابل بنیں گے اور 25 26 کو آپ milestones achieve کر رہے ہیں وہ ایسا لگا کہ ہم نے شاہ جی پی ٹی کو command دے کے ساری information نکالی ہے how والا part کرنا تو ہے یہ بہت اچھی بات ہے کیسے it should make sense it should be achievable doable سب سے ابھی this is not enough آپ policy کے شروع میں میں نے بہت خوبصورت word پڑھا کہ سب کو برابری کا موقع دیا جائے گا equitable chances ہوں گے سب کے لیے ڈھونڈ تار آپ پورے 40 pages کے اس کے اندر مجھے تو نہیں ملا اس لئے میں نے اس کا بات بنا کے live کر کے comment دے دیا جائے اور اس سے پوچھیں آپ آپ کو کہیں مل رہا کہ equitable chances کیسے ایک بچہ گاؤں میں ہے جس کے پاس سکول نہیں ہے جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے جس کے پاس بجلی نہیں ہے آپ اس کے لیے کیا گاؤں سے بچے کو بلائے سورٹی رہا اس میں بٹھا کے ٹرین کر کے واپس اس کے گاؤں بھیج دیں گے اور اگلا سیشن وہ 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 کھڑا ہوگی ان بچوں کو پڑھا رہا ہوگا ایک کترہ ہی علم کا لیکن اس گاؤں میں پہنچا تو صحیح ایک کترہ میں بہت بڑی بات نہیں کہ ان لوگوں کو لانا مین سٹریم کے اندر ان پہ کام کرنا ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کو نالج دینا اور پھر ان کو واپس بیجنا اور وہ انفرسٹرکچر بیلڈ کرنا انٹرنیٹ کی بیسک ذریات کو وہاں پورا کرنا ان سمجھ نہیں آپ ساری زندگی سارا کچھ آن لائن نہیں سیکھ سکتے آپ کو چاہیے ہوتی ہے آن گراؤ سپورٹ کون جائے گا کون سا ڈیٹا سینٹر جا کے پہاڑوں کے اندر گاؤں میں پڑھا رہا گا وہ بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے لئے کیا ایک 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 اور ایک اور پین پوائنٹ وہ ورڈ ہی پوری ہمارے اس کے اندر یوز نہیں ہوا نیشنل اے آئی پولیسی کے اندر اے آئی فور کڈز سکول یار آپ لوگ سکول لیول پہ جا کے اس سے بھی نیچے جا کے بچوں کی لئے وہ جو کانٹنٹ دیکھ بڑا ہو رہا ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے میں اب اس پہ بات کرنا بدھیں بیٹھو تو اس کے لئے پورا لمبا سیشن ہو جائے گا اے آئی فور کڈز کمپلیٹلی میسنگ بات کرتے ہیں جی پبلک پرائیویٹ انٹرونشن کی اب یہ بیسک سوال ہے میں کیا لکھا یار بچے کو یہ پڑھانا یہ پڑھانا یہ پڑھانا یہ پڑھانا آپ نے انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے انٹرنیشنل کیا ڈیمانڈ ہے وہ آپ نے کرکلم میں ڈال دیا اور کرکلم اسائن کر دیا یونیورسٹی کو یار یہ پڑھاؤ اب تک کیا ہو رہا اب تک کونسیپٹ نہیں سلیپس بچے کے برین میں ٹھوسا جا رہا ہے کیونکہ جو پڑھانے والے ہیں ان کا انڈسٹری کا ایکسپیرنس بالکل نہیں ہے ان کو کیسے ٹرین کرنا ہے ان کا انڈسٹری ٹرین پرگرام کہاں ہے آپ کی پولیسی کے اندر آپ مجھے ایک بات سمجھ کہ ایک شخص ایک ٹیچر وہ ایک سمیسٹر چھ مہینے بعد اگر سو بچے بھی نکالتا ہے اور وہ ٹیچر کو خود نہیں ایکسپیرینس وہ خود انڈسٹری میں نہیں رہا وہ جو سو بچے نکال رہے ان کا کیا نیول ہوگا نیشنل پولیسی کے اندر می ہمبل سجیشن ایس ٹرینرز کی ٹریننگ ٹیچرز کی ٹریننگ اور انڈسٹری سے اٹھا کر ٹیچنگ کا سسٹم یونیورسٹی تک پہنچا دیا جا کلیبوریشن نہیں میں پلیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں تب کیسے بچے نکلیں گے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پیپل لائک می یا پیپل لائک ڈاکٹر شیراز وائی دی گو بیک اور وہ اب جا کے یونیورسٹی میں کیوں پڑھائیں گے دو تین لاک سیلری پہ کیونکہ بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں اپنے بچے سب کو پیارے ہوتے سب سے کوئی بڑا بجٹ نہیں تو سال کے لئے پانچ سو ایسے ہیرے اٹھائیں انڈیسٹری میں سے کیونکہ وہ آپ ان کو دیں گے تو وہ کر لیں گے کیونکہ وہ تو کہیں نہ کمار ہیں گورا ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے ہم نے ملک کے لوگ ان کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ان کو جو وہ ڈیزرف کرتے ہیں رسپیکٹ فولی دیکھے جائیں پھر دیکھیں کہ اے آئی پالسی بنانے والے نیچے سے نکل آئیں گے اگر یہ والا پارٹ فکس نہیں کریں تو اوپر کے جتنے بھی آپ بنا رہے ہیں فنڈ ایلوکیٹ کر رہے ہیں انویسمنٹ ایلوکیٹ کر رہے ہیں سکولرشپ ایلوکیٹ کر رہے ہیں پر یہ دیکھیں ایلوکیٹ جو ٹرینرز ہیں وہ کون ہے وہ بہت بڑا گیپ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے جی ہم فیسیلیٹ کریں گے کمپیوٹ پاور لوگوں کو دیں گے پتہ نہیں جس نے بنایا اس نے کتنی ریسرچ کی ہے میں آپ کو بدا دے تو اگر آپ انویڈیا کے پاس اور ڈیل والوں سے جا کے بات کریں جی پیوز خریدنے کے لئے نیشنل لیول پہ آپ کو پانچ سے سات سال کا انتظار کرنا پڑے گا فائیو ٹو سیون یئر ویٹ ہے اور اس میں بھی ہم لسٹ میں شامل نہیں ہیں ایون میڈل لسٹ میں لسٹ میں شامل نہیں چار سے پانچ سال جو مرضی کر لیں دو تین سال کا ویٹ ہے اور ہماری اس پالیسی کی ایمپلیمنٹیشن کیا ہے جی ٹارگٹس کیا ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون ہتنی یہ ایلیکشن ہے یا پالیسی ہے پہ جب اپنی ذات سے اوپر آپ جا کے سوچتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون کے بعد خدا خاصتہ پھر بھی ہمارا ہی پاکستان ختم نہیں ہو جانا ہم نے اس سے اوپر لیا جانا ہم نے دو ہزار چالیس تک پچاس تک کا پلان کرنا ہے کہ کیسے ہوگا وہ جو کرکلم ریوائز کرے وہ میں اگن 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 کریں کہ آپ کے ملک میں جاب لوگ نہیں ہے مطلب اس قابل نہیں کہ جن کو ٹیک میں جاب مل جائے ان کی مجوریٹی پہنس زیادہ ہے اور اس کی ذمہ دار کسی حد تک اہم لوگ ہوتے ہیں اب اس بچے نے جاب پہ نہیں جانا لیکن آپ اس بچے کے لیے لکھوں کروڑوں ڈالر لگا کے ایک فسیلیٹیشن بنا دیتے ہیں ٹریفک کا سسٹم بنا دیتے ہیں کوئی ٹرین چلا دیتے ہیں کہ لوگ جاب پہ جائیں جبکہ وہ جاب پہ بلی نہیں پہلے عوام کو جاب بل بنائیں اس کے لئے ضروری جب گراس روٹ لیول پہ جا کے چیزیں فکس ہوں گے وہاں سے جو لوگ نکلیں گے ان کے اوپر جب آپ یہ انویسمنٹ کریں گے دیٹا کی فنڈنگ کی سکولرشپ کی انفرسٹکچر کی جو ریزلٹس آئیں گے وہ کمال ہوں گے وہ پاکستان میں اگلے دو تین دہائیوں تک جائیں گے لیکن اگر آپ وہ گیپ مس کر دیں گے بچے گراس روڈ لیول پہ سر نہیں کریں گے اور top to bottom آئیں گے تو پھر جو آؤٹ کم ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوگی آپ مجھے کہیں میں آپ کو ایک پالیسی پکڑتا ہوں کہ مجھے آرڈر آتا ہے پرگرامنگ اور بیسک ویٹیور در فیل اگر ان کا بیگراؤنڈ اچھا ہے سو میں سے پچاس کا بیگراؤنڈ اچھا ہے تو کمپنی اوپر جائے گے بچے بھی اوپر جائیں گے سب ٹھیک ہے لیکن اگر سو میں سے نائنٹی فائیف کا بیگراؤنڈ خراب ہے ویک ہے اس کو ٹیچر نے صحیح نہیں پڑھا یونیورسٹی نے صحیح کانسیپ نہیں دی اس کو انسٹیٹیوٹ سے صحیح ٹریننگ نہیں ملی تو دو یو تینک کہ وہ سو بچے ہیں کہ میری کمپنی گر اوپر اٹھائیں گے میں تو بہت چھوٹی سی کمپنی رن کر رہا ہوں بڑی میڈیا پہ تو مجھے ان کا پین پوائنٹ پتہ ہے مجھے نہیں ہی سمجھ آ رہی کہ ناشنل اے آئی پولیسی کا ویزن کیا ہے اس کے اندر بہت سارے ہاؤس مسئنگ ہیں جو خوبصورت بات ہے کہ شروع تو ہوئے ایک ڈرافٹ تو بنا جس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں اگر جتنی بولی گئی ہیں میں صرف اتنی گزارج کر رہا ہوں کہ اگر گراس روٹ لیول کو اٹینڈ کر لیں گے تو جتنی انویسمنٹ آپ کے ٹیکس کا پیسہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہمارے ملک کا پیسہ جو لگ رہا ہے تو اس کی جو آؤٹکم ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی وہ بہت اوپر چلی جائے گی یہ جو میں نیچے لنک دے رہا ہوں یہ میں صرف بار کو کنورٹ کیا ہے کچھ سوال بھی میں آپ لوگوں کے لئے جائیں اور پوچھیں کہ پولیسی کیا ہے کیا میرا یہ مسئلح ہوگا کیا ٹیچرز کو ٹرین کیا جا رہا ہے آپ پوچھیں کہ برابری کے مواقع کیسے دیے جا رہے ہیں آپ جس قوم میں بیٹھیں پوچھیں اس کیلئے کیا ہے میں صرف اس ڈاکومنٹ کو جی پیڈی بنا کے لنک میں نے آپ کو دے دیا اس کی کاؤس مجھے بیر کرنی پڑے گی میں بیئر کروں گا پھر میں چاہتا ہوں آپ تک انفرمیشن پہنچے جب یو تک آویرنس پہنچانے کا بہترین طریقہ اور آویرنس کی بات کروں میں ٹوٹلی آویرنس کے ہاؤ سے کہ آویرنس کی بات تو یہ کر رہے لیکن آویرنس پھیلائیں گے کیسے اس کی جو سٹریٹیجی ہے شاید اس کی لئے ایک الگ سے پولیس چاہیے کیونکہ ایک سال سے شاید پاکستان میں AI کی awareness میں سب سے بڑی movement ہم رن کر رہے ہیں ہمیں کسی نے approach نہیں کسی lift نہیں گرائی it's been more than a year بہت سے لوگ کابل ہو گئے بہت سے لوگ job ارے اپنا role play کرے ان کا تو ہاتھ پکڑنے چاہ کے ان کو تو facilitate کریں awareness کی بات کرتے ہیں prime time shows کو AI talk show سے replace تو کر کے دکھائیں کوئی policy تو بنائیں اس طرف awareness نہیں روڈ shows تو کرائیں گاؤں میں تو جائیں ہمارے awareness کہا جاتا ہے news میں ad کو لگا کے کوئی نہیں اخبار پڑتا bill board پہ لکھتے ہیں کہ کوئی نہیں پڑے گا اگر آپ نے national level پہ cross route level تک awareness پھیلانی ہے تو اس کے لئے الگ سے research and policy چاہیے میرا کہ میں اس میں بہت کام ہونے والا but at the same time I'm so happy کیونکہ ہر ملک کی policy policy ہوتی ہماری بھی بنی I'm very happy missing part بہت اچھی باتیں بھی ہوں گے جو شاہد میں نے miss کر دی ہوں but I'm very excited that we are in a direction جہاں پہ انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہوگا آپ اس لنک کو جا کے explore کریں باقی سارے سوالوں کے جواب آپ کو و Wii نفیل کریں بہت erschق بہم ماشيال موسیقی س gerçekten بfield براگ سجل بُموسیقی ب cerc جobil موسیقی ما